ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر اس سے ہوں گے بیرشتر اسدوی نویسی صاحب نے بابری مسجد کے اوپر جتنے بھی اپنے بیانات دیئے ان تمام بیانوں کو آپ یوٹیوب کے اوپر سن سکتے ہیں سبھی کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ مقدمہ چل لہا ہے اور اس مقدمہ کا جو فیصل آئے گا وہ سبھی کو ماننا ہوگا یہ سبھی اپنے اسدوی نویسی صاحب کی زبانی سنا ہوگا تو اسدوی نویسی صاحب اور اکبر الدینویسی صاحب ان دون حضرات نے یہی اپیل کی ہے پورے اندرستان کے لوگوں سے کیونکہ وہ اپنے بیانوں میں صرف آج تک سپریم کورٹ کی ہی بات کرتے آ رہے تھے اور اسی اپنے بات پر وہ آج بھی قائم ہیں اور اسی لیے انہوں نے اپیل کی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصل آئے گا اس کو آپ سبھی لوگ خوشی کے ساتھ قبول کریں کیونکہ سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے کہ ان سے انصاف ملے گا ہم نے جو ثبوت پیش کیے ہیں اس کی بنا پر اگر سپریم کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اگر ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو ہم صبر کریں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا وہ آخری فیصلہ ہوگا اسدوی نویسی صاحب کونسٹیوشن اور قانون جو ہے ہندوستان کا سمیدان جو ہے اس پر یقین لگتے ہیں انہوں نے اسی بات کو مد نظر لگتے ہوئے کہا ہے کہ ہم صبریدان پر یقین لگتے ہیں وہ جو فیصلہ کرے گا وہ انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا تو پر ہندوستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سبھی آپس میں اپنے بھائی چارے کو قائم رکھے کیونکہ ہم لوگوں کو یہاں ساتھ رہنا ہے ساتھ رہ کر اس ملک کو ترقی دینی ہے سپر پاور بنانا ہے بریشتر اسدوی نویسی صاحب کا جو خواب ہے اس ملک کو سپر پاور بنانے کا وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے جب ہم لوگ انصاف کے ساتھ اور امن کے ساتھ اس ملک میں رہیں گے اور پڑھ لکھ کر اپنی ترقی کریں گے تو یہی میسیج ہے بریشتر اسدوی نویسی صاحب کی طرف سے ہم سبھی لوگوں کو اپنے بریشتر اسدوی نویسی صاحب کی اس میسیج پر عمل کرتے ہوئے خود بھی امن سے رہیں دوسروں کو بھی امن کے ساتھ رہنے کی اپیل کریں اور مجلس اتحادل مسلمین اور اسدوی نویسی صاحب کی اس اپیل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پہنچ جائے